لازٹ ویڈیو میں ہم نے سٹ ایمل کا ہیڈنگ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں یہاں پہ اس کا پریکٹیکل کروں گی تو میں نے لازٹ ٹائم آپ لوگ اس کا ہیڈنگ کا جو آپ پریکٹیکلز تھیوریریکل پارٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے لازٹ میں میں تھوڑا اگزمپل کیا ہوا ہے ابھی اسی سے میں کنٹینیو کروں گی جیسے ایچ تھری ہے پھر ایچ تھری کو کلوز کیا پھر اس کے بعد ایچ فور ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں یہاں پہ پھر سی لکھوں گی گورنمنٹ آئیٹھ آئی کے آر کارگل پھر اس کے بعد ایچ فور کو کلوز اسی طرح ایچ فائف ایچ فائف ہے سوری ایچ فائف کو پہلے سے کلوز نہیں کرنا ہے آپ لوگ اسے گلتی مات کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ کر رہے ہوں جی او بیٹی مستیک کی میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا ایٹھ آئی کے آر چیل کارگل پھر اس کے بعد ایچ فور کو ہمیں کیا کرنا ہے کلوز کرنا ہے سوری یہ ہمارا ایچ فائف تھا جیسے او ایچ فائف ہم نے اوپر کیا ہوا ہے سوری ایچ فائف نیکس ہمیں کیا کرنا ہے ایچ سکس کو لکھنا ہے ایچ سکس ایچ سکس یعنی کیا ہے سب سے لیسٹ ہیڈنگ ہے آپ لوگوں کو ایگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے سب سے ہائیسٹ ہیڈنگ یعنی کون سا ہے جو بگسٹ ہیڈنگ تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے سب سے بگسٹ ہیڈنگ ہے ہمارا ایچ من پھر اس کے بعد سب سے لیسٹ سب سے کم یعنی جو ایچ سکس ہے پھر سے میں یہاں پہ ہوجی اوویٹی ڈوٹ آئی چھ آئی کے آر چھ آئی اکار کی لکھوں گی پھر اس کے بعد سب سے لکھوں گی سیو کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمیں پتے ہیں یہ ہمارا فیپ ٹریکٹیکلز ہے تو ہم یہاں پہ لکھوں گے فیپ پی آر ای سی ٹی آئی سی ال پریکٹیکلز کبھی بھی آپ لوگوں کو گول مت چاہنا کہ ڈوٹ ایسٹ ایمل دینا کیونکہ ڈوٹ ایسٹ ایمل ہمارا کیا ہے ایکسٹینشن نیم ہے اس کی بات ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں سیو کیا ہم نے یہاں پہ اس کو تو لیٹس سی اس کا ریزلٹ ہم دیکھیں گے ابھی تو ہمارا اگزامپل نام پہ میں نے یہاں پہ دیکسٹو پہ کیا کھولا ہوا ہے ایک فائلڈر فولڈر کھولا ہوا ہے جیسے کیوں ہم پہلے بھی کرتے تھے تو ہمارا جو پریکٹیکل کا نام کیا تھا ایسٹ ایمل فائب جو پریکٹیکل فائب ایسٹ ایمل ہیڈنگ تھا تو اس کو ہم ابھی رن کریں گے تو یہ ابھی رن ہو جائیں گے تھوڑا ہمارا سسٹم آج سلو ہوا ہے دیکھو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس کورنل میں یہاں پہ آیا تو اس کو میں تھوڑا زوم کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آپ لوگوں کو اچھے سے نظر آ جائیں گے جیسے اسٹی میں سب سے پہلے ہم نے کیا لکھا تھا اس ایچ من لکھا تو تو یہاں پہ کیا آگیا گوہرمنٹ آئیٹر کرگل ثوڑا یعنی بڑا آگیا اس کمپیارٹو ایچ ٹو سے پھر ایچ ٹو سے ایچ ٹھو تھوڑا کم ہے ایچ ٹھر سے ایچ فائیو ایچ فور تھوڑا کم ہے ایچ فور سے ایچ فائیو کم ہے ایچ فائیو ایچ سکس کم ہے تو سب سے بیگسٹ جو ٹیکس آپ کو سائز بنانا ہے تو آپ کو ہیڈنگ کے لیے آپ کو ایچ من یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد سب سے لیس سب سے کم کرنا ہے تو آپ کو ایچ کیا یوز کرنا ہے یہاں پہ ایچ سکس کا یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے چاہے تو آپ بگنر ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گی کہ آپ نوٹ پیٹ کو یوز کریں تاکہ اس میں کیا ہوتا ہے ہر چیز آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے ٹائپ کرنا ہوتا ہے تو آپ یعنی کیا یوز کر سکتے ہیں ایچ جو نوٹ پیٹ کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بگنر نہیں ہے تو آپ نوٹ پیٹ پلس پلس یوز کرو تاکہ آپ کا یعنی تھوڑا وہاں پہ کیا ہوتا ہے بہت ساری ٹائپ یعنی اپنے آپ یعنی سیجیشنز ہوتا ہے تو اس سے آپ کو ٹائم سیونگ ہوتا ہے تو میں بگنر کو سیکھ رہے ہوں تو ابھی میں یہاں پہ فیلال یعنی نوٹ پیٹ کو یوز کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہیں آیا ہے تو آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اور ایک سمپل کر آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہوں جیسے میں یہاں پہ فاتمہ لکھ ہوں یہ جیسے تو میں سارے میں کیا کرنا ہوں ابھی فاتمہ لکھنا ہے کنٹرول اس مجھے پیٹ کو یوز کر رہے ہوں